دوستو آج ہم آپ کو تورا میں فلاور کوئلنیشن کا طریقہ دیکھائیں گے دوستو تورا میں فلاور کوئلنیشن شید کی مکی بمبل بیز کی ذریعہ ہوتی ہے نیازہ اس کی فارم یہ جگہ پر کامیاب ہوتی ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ مکی پولیوں کی طرف غائب ہو دوستو تورا میں فلاور کوئلنیشن شام کے وقت ہوتی ہے کیونکہ شام کے وقت تک اس کے سپول کھلے رہتے ہیں دوستو اگر اس میں فلاور کوئلنیشن نہ کی جائے تو اس میں اتنے فروت نہیں بنتے اور فیمیل فلاور پلا ہو کر کر جاتے ہیں تو آئیے دوستو آج ہم آپ کو تورا میں ہینڈ میٹر آف فلاور پانیلنیشن دکھاتے ہیں دوستو یہ دیکھو یہ ہے فیمیل فلاور کیونکہ اس کے ساتھ فروٹ ہے یہ بھی فیمیل فلاور ہے دوستو یہ ہے میل فلاور میل فلاور کے ساتھ کوئی فروٹ نہیں ہوتا یہ بھی میل فلاور ہے دوستو میل فلاور کے اندرونی حصے میں پولن ہوتا ہے دوستو تورا میں فلاور پانیلنیشن کا طریقہ بہت آسان ہے یہ بہت سمپل ہے اس کے بیرونی پیٹل ہے اس کو رمو کر کے دوستو یہ ہے میل فلاور اس کے فلاور پانیلنیشن کا طریقہ یہ ہے کہ اس میل فلاور کو فیمیل فلاور کے اور کے ساتھ ٹچ کرتے جائے چونکہ تھوڑا میں فلاور شام کی وقت کھلے رہتی ہے زیادہ اس کی فلاور پانیلنیشن شام کی وقت ہوتی ہے میل فلاور کو اس طرف فیمیل فلاور کے ساتھ ٹچ کرتے جائے ایک میل فلاور تکریبا چار پانچ فیمیل فلاور کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں چونکہ تھے ٹچ کرنے سے اس میل فلاور میں فلاور کے وال میں انتقل ہو جاتے ہیں اور اس کو فرٹیلائز کر لیتے ہیں پھر اس میں سیٹ بن جاتے ہیں اور فروٹ بن جاتے ہیں اگر یہ فرٹیلائز نہ ہو تو اس میں سیٹ نہیں بنتے پھر اسے فروٹ بھی نہیں بنتے اور فیمیل فلاور گھر سڑو کر کر جاتا ہے دن میں تقریباً تین چار مرتبہ سفر کو دھایا ہے یہ دیکھو دوستو آج اس کا تیسرا دن ہے میں یہ اچھی طرح کر رہا ہے خوبصورت اور سیتمند تھوڑا بن رہا ہے یہ دیکھو دوستو یہ دیکھو دوستو یہ پانچو ہے دن دے